موسیقی چہلم حضرت امام حسین الہی سلام پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر معاتل جلوس کی جانت سے آنے والے تمام راستوں کو کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا سی سٹی وی کیمرو سے جلوس کی نگرانی فضائی نگرانی بھی ہوگی سید علی بن عثمان الحجبیری المعروف حضرت اتغنج بخش کے عرص کی تقریبات کا تیسرا اور آخری روز ملک بھر سے عقیدت مندوں اور ظاہرین کی جوگ در جوگ آمد فاتح خانی اور چادر پوشی صبح و شام ذکر و اذکار نات شریف اور درود و سلام کی صداوں سے فضا مؤثر ظاہرین کے لیے لنگر کا احتمال وزیراعظم آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا مختصر دورہ کریں گے برورکریسی میں تبادلوں سمیت دیگر امور پر وزیراعظم پنجاب سے ملاقات کریں گے رمضان شگر ملز کیس میں حکومتی خزانے سے اداعگیوں کے کیس میں اہم پیش راکس نیب لاہور نے رمضان شگر ملز کے ڈریکٹرز سلمان شہباس اور حمزہ شہباس کو آج طلب کیا دونوں بھائیوں کو گیارہ بجے پیش ہونے کی حضایات نون لی کے حارون اخفر کی خالے نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ جاری کر دی ولید اقبال بودھ کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالے نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نومبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کے وصولی کا سلسلہ بھی شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا سپریم کورٹ بار کے سلانہ انتخابات کل ہوں گے صدارت کے لیے آسمہ جہانگیر انڈیپینڈنٹ گروپ کی علی احمد کرد اور رحمت خان پروفیشنل گروپ کے امان اللہ شامل ہیں پولنگ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں ہوگی عدالت کے باہر امیدواروں کے انتخابی بینرز کی بھرمار ارپورٹ ٹریفک کسٹم کی بڑی کاروائی دوبائی سے لاہور آنے والے جوڑے کے سابان سے ساڑھے آٹھ کلو سونا برامت مسافر میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا اور فاکسر آمیر خان کی اہلیہ کے حمرہ واقع بورڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت سیکٹر کمانڈر برگیڈیر آسم نے استقبال کیا کہا سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا